سبسکرائب می چینل اور پریس بیل آئیکن فور ڈیلی ریسیپی اسلام علیکم کچن وید محرومیں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے سپیشل ہلوے کی ریسیپی لائی ہوں جو کہ پوری کے ساتھ خاص طور پر کھایا جاتا ہے یہ ہلوہ بلکل ویسے ہی بنا ہے جیسا بزار سے پوری کے ساتھ ملتا ہے اسے بنانا بلکل مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے یہ گھر پر تیار ہو جاتا ہے آئیے اسے بنانے کے لئے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے سوجی کا ہلوہ تیار کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دو کپ سوجی اسے میں نے اچھے طرح سے چھان لیا ہے دو کپ ہی میں نے چینی لی ہے ون پلس ہاف کپ آئل لیا ہے آپ گھی بھی لے سکتے ہیں بزار سے جو ہلوہ ملتا ہے وہ گھی میں ہی تیار کیا جاتا ہے میں نے آئل لیا ہے ون فور کپ کشمش ون فور کپ باری کٹا ہوا کوکونٹ اور ون فور کپ ہی میں نے بادام لیا ہے ان دونوں کو میں نے آدھا گھنٹا نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا ون ٹی سپون پی سی ہوئی الائچی لی ہے ہاف ٹی سپون کیوڑا وارٹر ون فور ٹی سپون زردے کا رنگ اور چار کپ میں نے پانی لیا ہے شیرے کے لیے آئیے اب حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں میں آئل ڈال دوں گی آئل یا گھی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس میں اب میں نے سوجی ڈال دی ہے اور میڈیم سے تھوڑی کم فلیم پہ اسے میں فرائے کروں گی ساتھ ہی دوسرے چولے پہ میں شیرہ چڑھا دوں گی پین میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور چینی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں رنگ ڈال دیا ہے اور اسے مکس کروں گی میڈیم فلیم پہ میں نے شیرے کو ساتھ ساتھ پکنا رکھا ہوا ہے اب میں ساتھ ساتھ سوجی کو بھی بھونتی رہوں گی ہمیں سوجی کو میڈیم سے کم فلیم پہ اتنا بھونائی کرنی ہے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے اچھی طرح سے چمت چلاتے ہوئے اس کی بھونائی کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں شیرے کو بھی دیکھ رہی ہوں اچھی طرح سے اسے میں مکس کرتی رہوں گی پانچ سے چھ مینٹ میں میڈیم فلیم پہ شیرے کو پکا لوں گی بہت ہی زبردست حلوہ تیار ہوتا ہے ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست بنے گا چمت چلاتے ہوئے میں اس کی بھونائی کرتی رہوں گی شیرے کو میں نے پانچ سے چھ مینٹ میڈیم فلیم پہ پکا لیا ہے چمت چلاتے ہوئے اسے پکا لیں اب شیرہ بلکل تیار ہے میں فلیم آف کر دوں گی اور اسے سائٹ پہ رکھ دوں گی سوجی کی بھونائی میں نے بہت اچھے سے کر لی ہے اچھی طرح سے بلکل تیار ہے یہ اب میں نے یہ ایک ادت چمچ لیا ہے میں ایک ایک چمچ اس سوجی میں ڈالتی رہوں گی اور اسے مکس کرتی رہوں گی ساتھ ہی اس میں پیسی ہوئے الائچی اور کیورا وارٹر بھی ڈال دیں شیرہ میں چمچ سے تھوڑا تھوڑا ایٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ مکس کرتی رہوں گی فلیم میڈیم ہی رکھیں اب اس میں کشمش تھوڑا سا کھوپرا اور تھوڑا سا بادام باقی میں آخر میں ڈالوں گی اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں اور ساتھ ساتھ شیرہ ڈال لیں اب ہمیں مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس حلوے کو پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے پوری کے ساتھ جو حلوہ لیا جاتا ہے وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے اسے میں زیادہ تھک نہیں رکھوں گی اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اسے پکاتے رہیں اب یہ دیکھیں حلوہ تھوڑا تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اسے میں مسلسل چمچ چلاتے ہوئے تھوڑا سا اور پکا لوں گی اب یہ دیکھیں حلوہ مکمل طور پر تیار ہے اب میں اسے مزید نہیں پکاؤں گی بس اتنا ہی تھک رکھوں گی فلیم میں نے آف کر دی ہے حلوہ اب اچھے سے تیار ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اب اس کے اوپر تھوڑے سے بادام اور کھوپرا جو بچا لیے تھے وہ ڈال دوں گی مزیدار سوجی کا حلوہ بلکل تیار ہے اسے آپ گرم بٹورے اور گرم گرم پوری کے ساتھ سرف کریں آج میں نے آپ کو بہت ہی سپیشل حلوے کی ریسیبی بتائی ہے بلکل بزار جیسا حلوہ تیار ہوا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اسے آپ ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور گرم گرم بٹورے اور پوری کے ساتھ اسے سرف کریں اور انجائے کریں اور مجھے کمنٹس میں شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ